تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ڈومین ڈاٹ کام کا ایفیلیٹ اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری نیو آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ اور ایفیلیٹ مارکٹنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پہ آپ نے آجنا ہے ڈومین ڈاٹ کام کے اوپر اور یہاں پہ ایفیلیٹ پروگرام ان کا جوائن کرنے کے لیے آپ کو سب سے نیچے جانا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ایفیلیٹ پروگرام اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جوائن کریں گے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو جوائن کرنا ہے it is free join now اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور ہمیں کچھ information پوچھی جائے گی وہ ہم نے fill کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اپنا account جو ہے وہ create کر سکتے ہیں یہ ان کا agreement ہے تو یہاں تک اس کو آپ نے i accept کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ next جو step open ہوگا وہ ہمارے پاس ہماری detail ہوں گی جو ہم نے provide کرنی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا display name دینا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ display name جو ہے اس کا آپ کوئی بھی وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ display name ہوتا ہے یہ آپ کا original name نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہم نے display name دینا ہے یہاں پہ website دینا ہے اب میرے پاس website نہیں ہے جو میں اس کے لئے use کر سکوں تو یہاں پہ میں نے website کی جگہ پہ اپنا youtube channel provide کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے اپنا country select کرنا ہے تو یہاں پہ بہت سارے countries موجود ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈیا یہاں پہ ہے یہ دیکھئے انڈیا اور اس کے علاوہ پاکستان یہاں پہ ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش یہاں پہ ہے نپال یہاں پہ ہے تو یہ world wide ہے آپ کہیں سے بھی ہیں آپ یہاں پہ اپنا account جب وہ create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنا bank جو ہے وہ کہاں پہ موجود ہے تو جو بھی آپ کا country ہوگا اسی میں آپ کا bank account بھی ہوگا تو وہ آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ currency select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ time zone select کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد آپ نے street address دینا ہے اپنا جو آپ کا real address ہے اور اس کے بعد city آپ نے دینا ہے zip code ہے phone number ہے یہ سب چیزیں provide کرنی ہے اور continue کے اوپر click کرنا تو یہ سب چیزیں مجھے provide کر لینے دیں اس کے بعد میں continue پر click کر کے next step آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھئے two three four five steps ہیں تو یہ سب میں steps آپ کے سامنے ابھی کروں گا تو یہاں پہ سب information میں نے provide کر دی ہے ابھی میں یہاں پہ continue کے اوپر click کرتا ہوں تو جیسے میں نے آپ کو بھلا آپ نے ویسے ہی اپنی details provide کرنی ہے سب اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ next step کے اوپر آنا ہے اب یہ ہے description تو یہاں پہ آپ نے کچھ media partner information تو یہاں پہ آپ نے کچھ description لکھنی ہے جو بھی آپ اس کو جہاں پہ promote کرنا چاہتے ہیں کیوں affiliate marketing کا account create کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے mention کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ primary promotional method تو یہ آپ نے select کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو یہ دیکھئے کتنے option ہے email search engine marketing اور یہاں پہ بہت سارے mobile content shopping social media influencer اور یہ سب ہیں تو میں یہاں پہ content پہ click کروں گا کہ میں content create کروں گا اور اس کے بعد secondary promotional methods تو یہاں پہ میں email لکھوں گا search engine marketing لکھوں گا select کروں گا اور اس کے بعد یہ بھی اور اس کے بعد other بھی select کر دوں گا اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے match کرتا ہو affiliate marketing سے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے تو یہ دیکھیں promoting countries تو یہاں پہ کن countries میں promote کریں گے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں India اور اس کے بعد یہاں پہ Pakistan sorry either add کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں India لکھتا ہوں کیونکہ یہ وہ country ہیں جہاں سے میری ویڈیوز کو زیادہ تر watch کیا جاتا ہے پاکستان اور اس کے بعد یہاں پہ بنگلہ دیش یہاں پہ نیپال اور United Arab Emirates سے بھی میری ٹرافک آتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے property type کے کیا آپ کی property ہے جس کی اوپر آپ اس کو promote کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے select کرنی ہے یہاں پہ website ہے اور mobile app ہے تو ہمارے پاس app تو نہیں ہے ہم website ہی select کریں گے تو اگر آپ کے پاس website نہیں بھی ہے تو آپ نے website select کر لینی ہے اور یہاں پہ اپنا link دے دینا ہے جو کہ YouTube Facebook جس کا بھی ہوگا تو یہاں پہ میں property name جو ہے وہ لکھتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا url دینا اب یہ رہا میرا url اس کو میں جو again میں نے url دیا تھا پہلے وہ same url میں یہاں پہ اب یہاں پہ اس کے بعد آپ نے description لکھنی ہے اور اس کے بعد اگر add another property کے اوپر آپ click کریں گے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ add another property جیسا کہ میرا facebook کا page ہے تو وہ بھی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں جیسا کہ میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ this tag facebook page اور اس کا link بھی میں یہاں پہ نیچے دے دوں گا اور یہاں پہ url دے دوں گا تو یہ سب information مجھے provide کر لینے دیں یہاں پہ description لکھ لینے دیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جتنی بھی information تھی وہ میں نے provide کر دی ہے اب یہاں پہ next چلتے ہیں تو یہاں پہ سب چیزیں آپ کے میں نے سامنے provide کی تھی اور صرف یہ description میں نے ابھی add کی ہے صرف میں نے لکھا ہے this tag is all about affiliate marketing and it is growing every single day اور اس کے بعد ہم یہاں پہ continue کے اوپر click کریں گے اور next step ہمارے سامنے open ہو جائے گا آپ یہاں پہ یہ دیکھئے first name last name email address confirm email address username password confirm password یہ سب آپ نے چیزیں provide کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا real name ہی provide کرنا ہے تو یہاں پہ میں provide کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ سب میں نے fill کر دیا ہے اپنی information جو ہے وہ provide کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ continue کے اوپر click کرنا ہے اب یہاں پہ یہ username ہوتا ہے میں بھی یہ username یہ دیکھئے یہ username available نہیں ہے تو اب میں مجھے کوئی دوسرا username لینا پڑے گا اور میں نے یہاں پہ ایک h or add کر دیا ابھی try کرتے ہیں تو یہ username اگر کسی اور نے لے لیا ہوگا تو آپ کو وہ username نہیں ملے گا اس لیے آپ کو وہ change کرنا پڑے گا تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ next step open ہو چکا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جو text کا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ text کا جو farm ہوتا ہے وہ united state کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ رہا ہمارا review کا page step number five review کا تو ابھی یہاں پہ یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو چک کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ نیچے جانا ہے اور یہ دیکھئے یہ کچھ terms and condition ہے اگر آپ read کرنا چاہتے ہیں تو کر لیچے i know کہ کوئی بھی read نہیں کرنا چاہتا ان کو تو یہاں پہ یہ ہم نے provide کرنا یہ جو یہ والا capture یہاں پہ ہے اب یہ ہے d e t a i l اس کے بعد i read and agree the terms and submit application اس طرح آپ نے یہاں پہ اپنی application جو ہے وہ submit کر دینی ہے اب یہاں پہ دیکھئے thank you for submitting an application to create an account with domain.com before we can review your account you must verify your email address تو ابھی میں آپ کو اپنے email پہ لکھے چلتا ہوں اور وہاں پہ ہم اپنا جو email address ہے وہ verify کرتے ہیں تو یہ رہی وہ email ان کی طرف سے مجھے receive ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں validate email address کے اوپر click کروں گا اور میرا email جو ہے وہ verify ہو جائے گا nice your domain.com account login is not enabled click here to go to your account and complete your application تو یہاں پہ میں نے click کیا اب یہاں پہ آپ کا account جو ہے وہ directly میبی وہ review کے لیے چلا جائے گا اور review کے بعد وہ approve ہوگا تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے fill کیا ہے کیسے اس نے آپ کیسے آپ نے اس کی information provide کی ہے اس کے بعد آپ کو account جو ہے وہ approve ہو جائے گا تو آپ نے یہ یہاں پہ جتنی بھی information آپ نے provide کرنی ہے نائس طریقے سے اس کو fill کرنا ہے سب details provide کرنی ہے یہ نہیں کہ بس اس کو fill کر کے چھوڑ دینا ہے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو ایک اچھے طریقے سے fill کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو apply کے اوپر click کر دینا ہے اب یہاں پہ میرا account جو ہے وہ login ہو چکا ہے اب یہ login ہو چکا ہے but یہ approve نہیں ہوا تو اس کی approval کے لیے مجھے wait کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں بول دیں گے کہ آپ کا جو account ہے وہ approve نہیں ہوا ہے تو ہم کوئی option یہاں پہ choose کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھئے thank you for login your application with domain.com is still under review you will receive an email once a decision has been made تو یہ impact.com جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا link ہے تو impact کا جو account ہے وہ ہمارا review میں چلا گیا ہے وہ جب approve ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کا affiliate link لے کر اس کو promote کر سکتے ہیں تو یہی دی آج کی ویڈیو ایسے آپ نے account create کرنا ہے اس کے بعد آپ کا account review کے لیے چلا جائے گا اس کے بعد اگر آپ کا account approve نہیں ہوتا تو آپ ان کے help center کو بھی contact کر سکتے ہیں تو آپ نے ان کے help center کے ساتھ contact کرنا ہے بٹ اگر آپ نے اچھے طریقے سے information provide کی ہوگی تو آپ کا account جو ہے وہ approve ہو جائے گا تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو hope کہ آپ کو اچھے لگی لائک کیجئے اور میرے چینل کو subscribe کیجئے thank you for watching کو اچھے سے دیر ہی تھی فا Forward کھانے کے لیے چویے ڈیو ondżyć